حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دو سو پچھتے ملین ڈالر لے کے آٹھ سو ملین ڈالر کا مسئلہ حل کر دیں مگر یہ کیسے ہوگا؟ ہائی مائن ایم از الائی زبھٹی فور دو پروفیٹ ہیرن لہور اور آئیے جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا؟ دو ہزار پانچ میں پاکستانی گورنمنٹ نے پی ٹی سی ایل کو پائیوٹائز کیا اور 2.6 بلین ڈالر کے لیے پی ٹی سی ایل کو اعتصالات کے حوالے کر دیا اور اس کے 26 پرشنٹ شیئر اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا مانجمنٹ کنٹرول اعتصالات کے حوالے کر دیا مگر جب اعتصالات کو پتا چلا کہ اس کی 2.6 بلین ڈالر کی بیڈ کے بعد جو قریب ترین بیڈ تھی وہ 1.4 بلین ڈالر کی تھی تو اعتصالات نے اس بیڈ کو ریٹریکٹ کرنے کی کوشش کی حفیظ شیخ جو اس ٹائم پہ پرائیوٹائزیشن منسٹر تھے انہوں نے اعتصالات کے ساتھ بات چیت کر کے اس ڈیل کو آگے بڑھایا اب اعتصالات نے اپنی انٹینشن کو شو کرنے کے لیے 260 ملین ڈالر جون 2005 میں سٹیٹ بینک آف پاکستان کو دیئے اس کے بعد دیسمبر 2005 تک اعتصالات نے کوئی پیمنٹ نہیں کی 2.6 بلین ڈالر میں سے 2005 میں حکومت پاکستان نے اعتصالات کو پانچ سال دیئے اس پیمنٹ کو کرنے کے لیے مگر اعتصالات اس پیمنٹ کو نہیں کر پایا پھر 2009 میں جا کے اعتصالات نے 1.4 بلین ڈالر س بی پی کو جو سٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس کو ڈیپوزٹ کرا دیئے اور باقی یہ کہا گیا کہ جو باقی کی پیمنٹ ہے تقریباً 800 ملین ڈالر کی یہ تب کی جائے گی جب پروپیٹیز جو کہ پی ٹی سی ایل کے نام پہ ہیں یا گورمنٹ کے نام پہ اور پی ٹی سی ایل استعمال کر رہی ہے وہ پورے طور پہ پی ٹی سی ایل کے نام پہ کر دی جائیں گی اب تب سے تقریباً کوئی 10-12 سال سے ایک کیس آگے چلتا آ رہا ہے کیونکہ جو باقی 800 ملین ڈالر کی پیمنٹ ہے وہ اعتصالات کرنے کے لیے راضی نہیں مگر اب اس میں ایک ٹویسٹ آتا ہے اب حالی میں ایک میٹنگ میں ڈاکٹر حفیظ شیخ نے یہ کہا ہے کہ اعتصالات اس مسئلے کا حل چاہتا ہے اور وہ 800 ملین کی بزائی 257 ملین ڈالر پی کرنے کے لیے تیار ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان یہ کہتی ہے کہ جو پراپٹیز جن کے اوپر ڈسپیوٹ چل رہا ہے تقریباً 33 کے قریب وہ 90 ملین سے زیادہ کی نہیں ہیں مگر اعتصالات یہ کہتا ہے کہ ان کی قیمت تقریباً 500 ملین سے زیادہ کی ہے اب معاملہ یہ اب کس طریقے سے تیہ ہوتا ہے یہ آگے ہی پتا چلے گا مگر کیا حکومت پاکستان 800 ملین ڈالر کی بجائے 257 ملین لے کے اس معاملے کو تیہ کر پائے گی یا نہیں آپ ہمیں اس کے بارے میں کومنٹس میں بتا سکتے ہیں آپ ہمارا پیج لائک کرنا نہ بھولئے گا اور ہمیں ضرور بتائیں کہ آگے آپ کس قسم کا کانٹنٹ پروفٹ سے دیکھنا چاہتے ہیں موسیقی موسیقی